اسلام علیکم عزیز دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کا تعرف کراؤں گا اینالاگ ملٹی میٹر سے تو دیکھئے ہمارا موبائل فون رپیرنگ کا کورس جاری ہے جس کے اندر میں بھی ہم آپ کو مختلف صرف مشینوں کا تعرف کروا رہے ہیں جو کہ موبائل فون رپیرنگ کے لیے آپ ضروری ہیں آپ کے پاس ہونی چاہیے تو اس میں اینالاگ ملٹی میٹر کا کردار بہت زیادہ ہے ویسے تو ڈیجیٹل ملٹی میٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس اگر ہو تو ٹھیک ہے لیکن وہ ضروری نہیں ہے لیکن جو اینالاگ ملٹی میٹر ہے یہ ضروری ہے یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے بہت سارے مسائل بہت سارے جو پرابلم ہیں وہ اینالاگ ملٹی میٹر سے ہم سالو کر سکتے ہیں ایون کہ کچھ ڈیجیٹل ایسے ہیں جو ڈیجیٹل بھی حل نہیں کر سکتا وہ ہم اینالاگ سے حل کر سکتے ہیں یہ جو میٹر ہے یہ ساموہ کمپنی کا وائے ایکس تین سو ساٹھ ٹیئر بہت پاپلار مادل ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس کوئی اور مادل ہے تو بھی کوئی بھی پرابلم نہیں وہ بھی آپ کا کام بہترین طریقے سے کر جائے گا تو اس کے اندر جو دو ڈبل ای بیٹری ڈالتی ہیں اگر ہم اس کو کھولیں تو یہاں پر آپ دیکھیں ایک بیٹری یہاں پر اس کی ڈالے گی اور دوسری بیٹری جہاں یہاں پر ڈالے گی اب ہم اس کو یہاں سے بند کر دیں گے نیٹر اس کا ہم یہاں سے کاس دیں گے یہ اس کی لیڈز ہیں ہاں یہ ہم اس سے اٹیچ یہاں پر کر دیتے ہیں جو ہے اس کی بلیک ہے وہ تو ہم کومن کے اندر لگا دیں گے مائنس کے اندر جو اس کی ریڈ ہے وہ ہم پوزیٹیو کے اندر لگا دیں گے اور یہ لیڈ جی جی ریڈی ہے اب اس کے بعد اگر آپ اس کو یہاں پر دیکھیں ہلا آگنے کے بعد تو یہ جو اس کا ہے اس کی جس ہوئی ہے یہ زیرو پر نہیں ہے تو یہ اس کی نوپ ہے یہاں سے آپ نے اس کو گھما کر بلکل زیرو کے اوپر ایڈجسٹ کر لیں ایک دفعہ زیرو کو اوپر ایڈجسٹ کر لیں پھر پانچ پانچ دس دس منٹ کے بعد ہر دفعہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر اس کا بتا ہے اگر تھوڑی حلانے کے بعد یہ تھوڑی بہت آگے پیچھے بھی ہو جاتی تو کوئی بات نہیں چیز ہی ایسی ہے کہ جتنی دفعہ بھی آپ اس کو سیٹ کرو گے ہر دفعہ اگلے دن تھوڑا سا فرق ادھر ادھر ہو جائے گی تو پریشان نہیں ہونا کوئی بات نہیں اس طرح سے ہوتا ہے دوسرا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے اندر کیا ہے دراصل یہ جو ہے انالوگ پرانے طور سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اس کے اندر ایک موٹر ہی ہوتی ہے یہ جو سوئی ہے ایک موٹر کی مدد سے آگے جاتی ہے وہاں پر ایک سپرنگ ہے جب ہم اس کو کرنٹ کی پاور سپلائی بند کرتے تو سپرنگ اس کو کھینچ کر واپس لے آتا ہے مثال کے طور پر دیکھئے میں اگر اس کو یہاں پر دباتا ہوں دی دیکھے سوئی آگے جاتی ہے لیکن جو ہی میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں یہ دونوں ملاتی ہیں تو سوئی آگے جاتی ہے لیکن جب یہ علیہ دہ ہو جاتی ہے سوئی جو ہے وہ سپرنگ جو ہے اس کو کھینچ کر واپس لے آتا ہے تو یہ ہی اس کا اندر اصول ہے کام کرنے کا اس کا تو اب میں اس تعریف کرواتا ہوں یہاں پر اگر آپ اس کے غور کریں تو اس کے اس کا جو یہ مین ایڈیا ہے یہ چار حصوں میں بٹا ہوا ہے یہ ہے ڈی سی وولٹ یعنی کہ یہاں سے دے لے کر دیکھیں یہاں تک جو ہے یہ ایک ایڈیا ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے ڈی سی وولٹ یعنی کہ ڈی سی وولٹ کرنے کے لئے یہ سارا ایڈیا استعمال ہوگا یعنی کہ زیرو ایڈیا پچی وولٹ انتخل تھوڑے کرنڈ سے زیرو ایڈیا پانچ یعنی کہ آدھے وولٹ سے لے کر پھر ڈھائی وولٹ داس پچاس دو سب چاس اور ایک ہزار اب اس کا کیا مطلب ہے مثال کے طور پر آپ نے جو کرنڈ چیک کرنا ہے وہ میکسیمم جو ہے بارہ وولٹ کی بیٹری ہے تو اب جو ہے ہم پچاس پر سیٹ کریں گے اس کو ٹھیک ہے جی اگر ہم نے سیل چیک کرنا ہے تو پھر ہم دس پر سیٹ کریں گے مثلا کہ اگر دس پر سیٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میکسیمم کرنڈ دس وولٹ چیک ہو سکتا اس سے اوپر کرنڈ چیک نہیں ہو سکتا پچاس وولٹ کا مطلب ہے کہ اگر یہاں پر سیٹ ہے تو میکسیمم کرنڈ جو پچاس وولٹ تک حد ہے اس سے زیادہ کرنڈ نہیں چیک کر سکتا اگر دو سب چاس پر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میکسیمم کرنڈ دو سب چاس چیک کرے گا ٹھیک ہے جناب اس کے بعد یہاں پر اگر آئیے تو یہاں پر ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے اسی وولٹ یعنی کہ اسی وولٹ چیک کرنے کے لیے ہم یہ پرو بھی استعمال کریں گے اس سے یہاں سے لے کر یہاں تک ٹھیک ہے جی یہاں سے لہ کر یہاں تک ایسی پھر یہاں پچاس وولٹ دوسو پچاس وولٹ اور ایک ہزار وولٹ تو چونکہ ایشیا کے اندر زیادہ ترمواریک کے اندر دوسو پچاس وولٹ آتی ہیں تو پھر دوسو پچاس پر ہم سیٹ کر کے وہ اپنی وولٹیں جو ہے چیک کر سکتے کہ کتنی آ رہی ہے اس کے علاوہ جو پچاس وولٹ ہیں یہ تو اتنا زیادہ کارامد نہیں ہے تو یہ اپشن ہے اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کتنی وولٹیج آ رہی ہے تو پھر پروب پروب یہ دیکھئے پروب جہاں پر لکھا ہوا ہے تو پروب کا مطلب ہے کہ میکسیمم وولٹیج جو ہے ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں کتنی ہے مثلا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کتنی وولٹیج آپ میکسیمم رینج رکھو گے اس کے بعد پھر آپ کم کرتے چاہو گا آپ کو جب آئیڈیا ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اگر آپ کو پتہ ہی نہیں اسی وولٹیج کتنی ہے تو پھر آپ نیکس مم پر آ کے اس کو چیک کریں گے اچھا دوسرا میں آپ کو یہ دوست بتانا چاہوں کہ اگر یہاں پر ہم نے سیٹ کیا ہوا تو یہاں پر ہم دیکھی بہت ساری اگر اس کا پر اس کے ڈسپلے کو پر گوھر کریں تو بہت ساری ریڈنگز ہیں تو اس میں بہت ہی آسان ہے مثلا مثال کے طور پر آپ آپ نے دس پر سیٹ کیا نا تو اس کا مطلب یہ دیکھیں دس پر سیٹ کر دیا نا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میکسیمم وولٹیج جو ہے وہ دس وولٹ چیک کرے گا تو یہ دیکھئے سکیل یہاں پر دس لکھا ہو جب سوئی یہاں پر ہوگی تو دس وولٹ ہوں گے جب اس سے آدھی ہوگی پھر کتنے ہوں گے جناب اگر یہاں پر سینٹر میں سوئی ہے تو آپ بتائیے پانچ وولٹ ہوں گے دس کا آدھا پانچ یہönہ پانچ وولٹ ہوں گئی ہے ہے کی زیرو دو چار اس کے باشے اور سینٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پانچ آنا تھا لیکن جگہ کی کمی کے وجہ سے انہوں نے نہیں لکھا اگر اس کے بعد میں اس کو پچاس پر سیٹ کرتا ہوں تو پھر پچاس والا یہ دس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچاس والہ سکیل ہے تو پچاس والہ سکیل ہم چیک کریں گے اگر اپنے یہاں سے پچاس پر سیٹ کیا ہو تو آپ نیچے جو پچاس والا سکیل ہے یہ چیک کریں گے ٹھیک ہے جی پچاس والا سکیل دیکھیں یہاں پر دس بیس تیس چالیس پچاس اچھا جی اور میکسیمم پچاس ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگر آپ اس سے دو سو پچاس پر سیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ دو سو پچاس والی ریڈنگ اس طرح سے جمپ کر جائیں گے جیسا آپ یہاں سے جیسا آپ یہاں سے سیلیک کر گے ویسا ہی آپ یہاں سے اس کے مطابق ہی جو ریڈنگ ہے وہ چیک کریں گے یہی حال ایسی کا ہے ایسا ہی جناب آپ چیک کریں گے مثال کے طور پر ہم نے اگر ایسی ولٹی چیک کرنی ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے دو سو پچاس پر سیٹ کر دیں گے اگر اب ہم اس کو کیا کریں گے یہ جو بجلی کی ساکٹ ہے اس کے اندر اس کو پلگ کر دیں گے اپنے ہاتھ دور رکھی گا دیکھیں جناب ناظرین اگر یہ فل یہاں پر آتا دو سو پچاس ہونے تھے اور یہاں پر اگر یہ ہوتا تو یہ دو سو ولٹ ہونے تھے اب یہ اس سے بھی پیچھے ہے یہاں پر ایک سو پچاس ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں ایک اور نشان آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کتنے ہوں گے جناب ایک سو پچاس اور دو سو کے درمیان میں کون سا آتا ہے ایک سو پچھتر ولٹ ایک سو پچھتر ولٹ یہاں پر ہونے تھے اس سے بھی آ گیا ہے پچھتر کے بعد اسی اسی کے بعد پچاسی پچاسی کے بعد آپ دیکھیں تھوڑی سی آ گیا ہے تو ایک ولٹ اس میں شامل کر لیے تقریباً 86 ولٹ کے قریب یہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس کو احتیاط سے ہی نکال دی یہاں آپ کے ہاتھ کہیں جو ہے چھو نہ جائیں ورنہ آپ کو شوق لگ سکتا ہے ایسا یہ اگر اپنے موبائل فون کی بیٹری کے ولٹیں چیک کرنی ہو تو ہم جو کہ موبائل فون کی بیٹری موبائل فون کی بیٹری اس کے علاوہ جو ڈی سی بیٹری ہوتی ہے سولر پلیٹ ہوتا ہے یہ بارہ ولٹ کی بیٹری ہوتی ہیں یہ ساری کس ہری ڈی سی ہوتی ہیں پھر ہمیں اس کو کیا کرنے پڑے گا ڈی سی پر سیٹ کرنا پڑے گا تو موبائل فون کی بیٹری جو ہے آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ تین شریعہ ساتھ ولٹ لکھا یعنی کہ میکسیموم تین شریعہ ساتھ چار پونچ ولٹ کے گریب ہی اس کا کرنٹ ہو سکتا اس سے کم نہیں ہو سکتا تو یہ جو ہے دس کی لیول میں آئے گا ٹھیک ہے جی داس سے یہ کبھی بھی نہیں باٹھ سکتا اور اس لیے ہم دس پر سیٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کی دونوں تارے بیٹری کے پوسٹیو اور نیکٹیو ٹرمینال کے اندر لگائیں گے اور ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہاں پر یہ میں پوسٹیو کے اوپر رکھ دیتا ہوں اور یہ نیکٹیو کے اوپر رکھ دیتا ہوں تو دیکھئے کتنا ولٹ آ رہا ہے یہ دیکھئے یہاں پر چار ولٹ آنے تھے لیکن چار ولٹ سے تو یہ کم ہے یہاں پر تین ولٹ آنے تھے ٹھیک ہے جناب یہ دو ہے دو کے بعد یہاں پر تین اور یہاں پر چار تو اب یہ تین تو ہے نہیں چار سے تھوڑا سا نیچے ہے یعنی کہ تین اشار یا سات ایکزیکٹ اس کے پورے ولٹ آ رہے ہیں آپ نے دیکھ لیا اس کے بعد ناظرین ہم نے نیچے والے سکیل جو رہ گئے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ہم نے بات ابھی نہیں کی اور یہاں سے لے کر یہاں تک بھی ہم نے بات نہیں کی تو سب سے پہلے ہم یہاں سے لے کر یہاں تک جو لیول ہے اس کی بات کرتے ہیں تو موبائل فون رپیرنگ میں یہ لیول آپ کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ہے بہت ساری آپشنز آپ کو یہاں سے لے کر یہاں تک ہی گھومتا رہے گا زیادہ تر آپ کو یہی چیزیں معلوم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے بز بز کا مطلب ہے کہ آواز نکالنا مثل سلزل اگر آپ اس کو بز پر سیٹ کر دیتے ہو اور اس کے بعد آپ اس کی دوروں تارے آپس میں ملاتے ہو تو دیکھئے یہ سوئی تو کچھ حرکت نہیں کرتی البتہ یہ ایک بیپ دیتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر نہ بھی دیکھیں اس کی سوئی کی طرف ویسے ہی مثلا کہ اگر ہم کسی ٹیچ کو ٹاچ کر دیتے ہیں تو یہ بیپ ہمیں بتا دیتا ہے کہ کونٹینیوٹی پائی جا رہی ہے کرنٹ جو آگے گزر رہا ہے کہ نہیں گزر رہا ورنہ اگر ہم اس کو یہاں پر سوئی پر سیٹ کیا ہو تو ہر دفعہ ہمیں یہ سوئی دیکھنی پڑے گی اس کے لئے میں دوسرا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ اس کی دونوں سوئی آپس میں ملاتے ہیں تو دیکھئے یہاں پر یہ ایک پر آیا ہوا ہے یہ ایک پر نہیں آنا چاہئے یہ جو اس کی نیچے آپ نوب دیکھ رہے ہیں اس کو آپ گھوما کر اس کو آپ مزید آگے اسی بالکل زیرو پر آپ سیٹ کر لیجئے ایک دفعہ آپ زیرو پر سیٹ کر لیجئے اس کے بعد پھر آپ اس کو یوز کر دیجئے بعد میں تھوڑا بتاگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر میں نے زیرو پر سیٹ کر لیا اب یہ واپس جائے جائے گا وہ ابھی زیرو پر جائے گا اور جب میں اس کو دبا دوں گا آپ اس میں ملا دیتا ہوں پھر بھی یہ زیرو پر جاتا ہے اب دوستو میں ایک اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو لیول سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے میں نے آپ کو کہا ہے یہاں پر کیا چیک ہوتا ہے تو یہاں پر دوستو یہاں پر چیک ہوتا ہے رزیسٹینس رزیسٹینس کا مطلب چاہ ہے رکاوٹ رزیسٹینس کا مطلب ہے رکاوٹ کرنڈ کے راستے میں رکاوٹ اب دیکھئے میں دونوں کو آپ سے ملاتا ہوں تو سویس سب سے اوپر والا لیول پڑھئی ہے آپ یہاں پر لکھا ہوا ہے زیرو تو زیرو کا مطلب کہ زیرو رزیسٹینس ہے کوئی بھی رکاوٹ ہے ہی نہیں رزیسٹینس بلکل زیرو ہے کوئی بھی نہیں کرنٹ سیدھے گزر رہا ہے اگر آپ اسے ملے ہوئے تو کرنٹ گزرنا ہے نا لیکن اگر راستے میں کوئی لمبی وائر آ جاتی ہے تو پھر اس کے چونگے رزیسٹنس اس سے پیدا ہوگی تو وہ سوئی اس دنے پیچھے اس سے پیچھے ہوتی چلی جائے گی موبائل فون کے اندر اکثر آپ کو جب سپیکر چیک کرنا ہے پڑتا ہے تو اس کے لیے آپ اس کو بز پر سیٹ کیجئے بز پر سیٹ کرنے کے بعد آپ اپنا سپیکر لیجئے سپیکر کو رہ کر آپ اس کے پوزٹے اور نیگٹیو کے اندر لگائیے تو سپیکر آپ کا آواز دے گا دیکھیں یہ جو ہے خود بھی آواز دے گا اور جب آپ سپیکر پر لگو تو سپیکر بھی سیم تو سیم آواز دے گا اگر میں یہ آپ کو سنا سکوں میں اس کو آپ کے جو ہے مائک کے پاس کر کے آپ کو سناتا ہوں آواز دیکھئے آپ کے مائک کے پاس میں نے کر کے دونوں تارے لگائیں تو یہاں سے آواز آگے اس کا مطلب ہے سپیکر بلکل ٹھیک ہے اگر سپیکر ٹھیک نہ ہوتا تو پھر آواز آپ کو نہیں آنی تھی ایسے ہی ہم جو ائر پیس ہے وہ بھی مز سے ہم چیک کر سکتے ہیں ہم اس کو اپنے کان کے پاس رکھ کر پھر یہاں سے لگاتے ہیں تو اس کی آواز آتی ہے دیکھیں میں آپ کے کان کے پاس کر کے اس کو ہے لگاتا ہوں دونے ٹرمینلز اور آپ کو بھی آواز آ جائے گی ٹھیک ہے جناب آپ اس طرح سے جہاں آپ نے جب بھی سپیکر چیک کرنے ہو جس طرح کا بھی سپیکر ہو آپ اس کو باز پر سیٹ کر کے چیک کر لیجی اس کے علاوہ دوستو اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیا موبائل فون کے اندر کی جو پوائنٹ ہے یہ کنیکٹڈ ہے یا نہیں پروپر کام کر رہا یا نہیں مثال کے طور پر یہ کی پیڈ ہے اگر اس کے کچھ بٹن درمیان سے نہیں کام کر رہا تو ہمیں یہ ضرور چیک کرنا پڑتا ہے کہ کیا یہ بورڈ کے ساتھ کنیکٹ بھی ہے کہ نہیں ہے اس کے لیے آپ اس کو ون ایکس پر سیٹ کر لیجیے ون ایکس پر سیٹ کرنے کے بعد دیکھیں اب جو ہی آپ اس کے دونوں ٹرمینالز آپ اس میں ملاتے ہیں تو سوی جو ہے آگے زیرو پر چلی جاتی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ایک جو ٹرمینال ہے وہ ہمیشہ جو نیگٹیو والا ہے وہ گراؤنڈ کے اندر لگا دیجیے مثال کے طور پر یہ دیکھیں میں نے گراؤنڈ کے یہاں پر کنیکٹ کر دیا ہے اب آپ جیدر مرضی آپ پورے بورڈ اندر کنیکٹ کر لو کوئی ریڈنگ ضرور آئے گی فرض کonnے یہاں پر میں کنیکٹ کرتا ہوں تو دیکھیں کوئی ریڈنگ آئی ہیں اینس یہاں پر بھی آئی ہے یہاں پر بھی جہاں مرضی آپ اس کو ٹچھ کرتے جاؤ گے کوئی ریڈنگ ضرور آئے گی اس کا مطلب یہ ہے وہ کنیکٹڈ ہے فرض کانہ اس کا یہ بٹن کام ہی نہیں تھا بلکل کام کرتے نہیں جیسے مرضی آپ ان کو ملا لیں تو آپ اس کو یہاں پر چیک کریں گے پھر آپ یہاں پر چیک کریں گے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک پوائنٹ ایسا ہوگا جہاں پر ریڈنگ آئے گی نہیں مثال کے طور پر اس طرح سے آپ ٹیچ کریں گے تو یہ سوئی آگے ہوگی نہیں آپ کرتے جائیں گے ٹیچ سوئی آگے ہوگی نہیں آپ کو پتہ چل جائے گا اس کا تو کنیکشن ہی نہیں ہے بورڈ کے ساتھ لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کلتا تو آپ اس کو نیگٹیو جو ہے وہ گراؤنڈ کر کے پوزیٹیو کو آپ ڈھونڈ لیں گے کہ کیا اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی بھی ہے یا نہیں ہے بورڈ کی اس کے لئے میں آپ کو دوسرا آپشن جو بتا دوں آپ کو بہت زیادہ استعمال ہوگا وہ ہے کانٹینیوٹی کی آپشن یہ ہے کانٹینیوٹی کی آپشن یہ کانٹینیوٹی کی آپشن کیا اگر آپ کانٹینیوٹی کی آپشن پر کر کے دونوں تارے آپ اسے ملاتے ہیں تو دیکھئے یہ جو سرخ اشارہ ہے یہاں پر جل جے گا سرخ اشارہ کا مطلب ہے کہ فل کرنٹ آگے گزر رہا اگر کرنٹ کے راستے میں ذرا سی بی رکاوٹ ہوتے کانٹینیوٹی جہاں وہ نہیں آتی مثال کے طور پر یہ سپیکر ہی ہے ویسے تو ہم نے چیک کیا تھا بعض پر ٹھیک ہے لیکن کانٹینیوٹی یہ بھی نہیں دیکھا کیونکہ کوئی نہ کوئی رزیسٹنس اس کی بھی ہے اگر میں اس کو کلیکٹ کرتا ہوں دیکھئے تو سوئی تو آگے گئی ہے لیکن کانٹینیوٹی اس نے نہیں بتائی کانٹینیوٹی نہ بتانے کا اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی رزیسٹنس اس کی ضرور ہے تو یہ جو کانٹینیوٹی کے آپشن ہے اس پر یہ جو اوپر اشارہ جلتا ہے جب ہم اس کو ٹاچ کرتے ہیں تھی اسی وقت جلے گا جب مکمل طور پر سرکٹ جو شارٹ ہو چکا ہوگا ادھروائز یہ اشارہ نہیں جلے گا یہ بھی آپ کا بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتا دیتا ہے اس کے علاوہ آپ جو ہے کانٹینیوٹی پر ایک اور چیز بھی کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں اگر یہاں پر آپ گوھر کریں دوستو تو یہاں پر لکھا ہوا ہے ایک سو پچاس ایم اے یہاں پر لکھا ہوا ہے پندرہ ایم اے یہاں پر لکھا ہے وان پوائنٹ فائیو ایم اے تو اب اس کا نیچے یہ چھوٹی چھوٹی آپشن آ رہی ہیں ان کا کیا مطلب ہے یہاں پر ایکس وان پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک سو پچاس ایم اے کا مطلب ہے کہ یہ جو دو تارے ہیں نا آپ کی ان کے اندر ایک سو پچاس میلی امپیر جو ہے کرنٹ بھی آ رہا ہے اب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف کانٹینیوٹی بتایا گا ان کے اندر کرنٹ بھی آ رہا ہے اگر یہ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو ہم یہ چھو دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے کرنٹ بھی پہنچے گا مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھئے آپ کہ یہ ہمارے پاس موبائل فون کی LCD ہے دوستو یہ جو موبائل فون ہے اس کی اس طرف والی جو دو تارے ہوتی ہیں نا بائیں طرف والی یہ جو ہیں یہ LCD کے اندر یہاں پر جو لائٹنگ ہے ان کی تارے ہوتی ہیں اگر ہم انہیں چیک کر رہا ہوں کہ کیا LCD کی لائٹنگ جو ہے چل رہی ہے اس کی تارے بورڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں یا نہیں تو ہم یہاں پر اس کو کریکٹ کر کے دیکھیں گے کہ کیا اشارہ جلتا ہے دیکھیں یہاں پر LCD کی کوئی لائٹنگ نہیں جلی تو اب ہم ایسے کریں گے اس کو الٹ کریں گے کیونکہ LED جو ہے یہ اس کا ان اوڈر کتھوڑ کا جو ہے بلکل اثر ہوتا ہے آپ دیکھیں اب یہ LED لائٹ چل پڑی ہے آپ کو بھی نظر آ رہی ہوں گی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ LED جو ہیں بورڈ کے ساتھ کنیکٹڈ اگر یہ نہ یہاں سے چلتی تو پھر میں نے کیا کرنا تھا میں نے یہ پردہ سا اٹھا کر یہاں پر ان لائٹس کو میں نے چیک کرنا تھا کہ کیا کہ یہاں پر یہ لائٹس جلتی ہیں نہیں کارامد ہوگی آپ کے لئے اس کے علاوہ اگر اس طرح کے بعد تو بورڈ کے اندر LED لائٹس بھی ہوتے وہ بھی نہیں جلتی تو وہ بھی آپ یہاں سے ان دونوں کے ساتھ ٹچ کر کے چیک کر سکتا ہے یہ بہت ہی کارامد آپشن ہے آپ کے لئے یہاں پر آپ LED لائٹس کو بغیر سے ہی چیک کر سکتا ہے بورڈ کے اندر لگے ہوئی حالت میں چیک کر سکتے ہو دوستو یہ تو آپ کو پتا چل گئے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے کرنٹ کے راستے میں ریزسٹنس معلوم کرنے کے لئے ہوتے ہیں اب رہ گئیں یہ والی آپشنز تو یہاں پر آپ نیچے ہی دیکھ لیں دی سی ملی امپیر تو یہ جو ڈی سی ہے اس کے امپیر چیک کرنے کے لئے ہے دی سی کرنٹ کے امپیر چیک کرنے کے لئے اب اس کا میں آپ کو یوں بتاؤں گا جیسے یہ لائٹ ہے اگر ہم اس کو جلائیں کہ کتنے امپیر لیتا ہے یہ ہم چیک کرنے کے لئے اس کو آپ دیکھیں سب سے زیادہ بڑی اوپر آپ سیٹ کیجئے یہاں پر انہوں نے لکھا ہے سو یو اے سو مائکرو امپیر تو مائکرو امپیر تو بہت ہی چھوٹی ایک آئی ہے مثال کے توہ پر جو گھڑیاں ہوتی ہیں یہ اتنا تھوڑا کرنٹہ لیتے ہیں کہ مائکرو امپیر کے اندر ہوتا ہے یہ تو ہمیں علوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی دو شہر ہے پانچ میلی امپیر یہ بھی بہت تھوڑا کرنٹ ہے یہ بھی بہت ہی تھوڑا کرنٹ ہے البت زیرو پائنٹ ٹو فائیو امپیر جو ہے یہ کچھ زیادہ کرنٹ ہے یہ ہم آسانی سے معلوم کر سب کہ اس پر آپ نوب کو سیٹ کیجئے آپ اس کو آپ کیا کریں گے کہ آپ جو ہے یہ دوستو میرے پاس جو ہیں انالاگ ملٹی میٹر کے دو نوب ہیں اور یہ میرے پاس جو ہیں بیٹری کے دو پوائنٹ ہے اب میں کروں گا میں کیا کروں گا نیگٹیو کو نیگٹیو سے لگا دوں گا انالاگ کا میٹر سے لگا دوں گا یہ بیٹری کے نیگٹیو ہے اور یہ جو ہے میٹر کا نیکڈیو ہے اب میں کیا کروں گا یہ جو لائٹ ہے یہ اس کا میں نے معلوم کرنا ہے نہیں چلتی ہے کہ نہیں چلتی تو اب میں ایسے کروں گا کہ ایک لائٹ کو اس طرف سے لگا دوں گا اور دوسرا یہاں پر میں لگا دوں گا دیکھیں میری لائٹ جل پڑی اور ساتھ ہی میری سکرین کے اوپر کچھ نہ کچھ امپیر آگے میں لائٹ کو نیچے کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو واضح نظر آ سکے یہ دیکھئے تو یہ جو ہے اگر فل یہاں پر ہوتا تو ہونا تھا زیرو پوائنٹ ٹو فائیو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کہا ہے کہ میکسیمم اس لیول کے اوپر آپ جو میکسیمم زیرو پوائنٹ ٹو فائیو امپیر جو ہے آہ معلوم کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے اگر فل یہاں پر ہوتا تو پھر ہونے تھے زیرو پوائنٹ ٹو فائیو امپیر تو یہ اس سے کم ہے یہ تقریبا میرے خیال سے زیرو پوائنٹ سترہ یا اٹھارہ کے قریب ہی ہوگا تو یہ ہم نے ناظرین امپیر معلوم کر لی یعنی کہ اس کو سیریز کے اندر لگانا ہے ٹھیک ہے جی ملٹی میٹر کے ملٹی میٹر کو جو چیز چل رہی ہے اس کے اندر سیریز کے راستے کے اندر لگا دینا ہے تو یہاں امپیر بھی معلوم کر سکتے ہیں لیکن یہ آپشن جو ہے میرے خیال سے اتنی کا آرامد ہے نہیں میرے سے آپ کے لیے لیکن بتانی ضروری تھے آپ کو تو مذہب دوستو یہ تھا این ایلک ملٹی میٹر کا آپ کے لی طرف امید ہے کہ آپ کے لیے یہ معلومت فائدہ من ثابت ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہے تو آپ کمنٹس باکس کو استعمال کیجئے کیونکہ لرننگ کا پروسس جو ہے وہ سکویسننگ آنسرنگ کے بغیر ہوتا ہی نہیں آپ دیجئے میں دن میں دس تفہ دیکھتا ہوں کہ کبھی میرے دوست کمنٹس کرے اور میں ان کو رپلائی کروں ان کا مسئلہ حل کروں تو آپ بلا جھجے کمنٹس کیجئے میں انشاءاللہ آپ کو رپلائی ضرور دوں گا بہت شکریہ دیکھنے کا ملیں ملیں گے اگلے ٹیٹوریل میں اللہ حافظ